بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک و صلیم صلات و سلام علیك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و صحبہ وسلم ایک خاتون صاحبہ نے مومبئی سے بزر یہ میسج یہ معلوم کرنی کی کوشش کی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں شب برات کے موقع پر یا اور دوسرے موقع پر فاتحہ کے لئے کھانا عورت کیسے بنائے اس کی کیا صورت ہے تو اس زمن میں شرائع قانون پہلے سمات کر لیں جلو نور چینل کے ذریعے سے انہیں بھی اس بات کی خبر دی جا رہی ہے اور دیگر شرکائے چینل کو بھی اور اہباب اہل سنت کو اطلاع دی جا رہی ہے تاکہ مسئلے کی معلومات عام ہو بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے عادت کی مطابق مہینہ در مہینہ جو خون نکلتا ہے اس کو حیز یعنی ماہواری دوسری زبان میں ایم سی کہتے ہیں حیز کی مدت کم سے کم تین دن تین لاتے یعنی پوری بہتر گھنٹے ہیں جو خون اس سے کم مدت میں بند ہو گیا وہ حیز نہیں بلکہ استحاذہ یعنی بیماری کا خون ہے بیماری کی خون میں نماز روزہ تلاوت عبادت وغیرہ وغیرہ اگر کوئی اور شریع عذر نہیں ہے تو سب کرنا جائز ہے کوئی مزایقہ نہیں حیز کی مدت زیادہ سے زیادہ دس دن اور دس راتیں ہیں اگر دس دن اور دس رات سے زیادہ خون آیا تو استحاذہ ہیں استحاذہ کے تعلق سے تفصیلی شریع احکام انشاءاللہ تعالی کسی موقع پر پیش کی جا سکتی ہیں حاملہ عورت کو دوران حمل یہ خون آیا وہ بیماری کا ہے ناپاکی کا نہیں دو حیزوں کے درمیان کم سے کم پندرہ دن کا فاصلہ ہونا ضروری ہے اگر پندرہ دن سے پہلے حیز آ جائے تو وہ حیز نہیں بلکہ استحاذہ میں شمار ہوگا یعنی بیماری کا خون وہ کہا جائے گا بیماری کی خون میں شرعی احکام وہی ہیں کہ نماز عبادت تلاوت وغیرہ وغیرہ اگر کوئی اور شرعی عذر نہیں شرعی مجبوری نہیں تو پڑھنا عبادت کرنا سب جائز ہے یہ تو حیز استحاذہ کے تعلق سے چند باتیں تھیں سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو فاتحہ کے لئے کھانا تیار کرنا ہے اور اس درمیان وہ ناپاک ہو جائے تو کھانا کیسے تیار کرے تو اس تعلق سے شرعی حکم یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ ناپاک عورت اچھی طرح نہا کر صفائی کا خیال لگ کر کھانا تیار کرے اور کھانا تیار کرنے کے بعد اس کھانے پر فاتحہ و نیاز دلائے جائیں اس میں شرعن کوئی حرج نہیں درست اور جائز ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بصیف فرمائے دینی بات کو عام کریں شیئر کریں تاکہ دین کی دعوت زیادہ زیادہ عام ہو اگر کسی کو کوئی بات معلوم کرنی ہے تو کومنٹ میں ضرور لکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ